کرسی کے اوپر نماز پڑھنے کے حوالے سے یہ پوچھنا تھا کہ کرسی پر جو شریح معذور ہوتے ہیں اگر کرسی پر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو جب وہ کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کئی دیکھا ہے کہ بیٹھ کے ہی تکبیر تحریمہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں سارا کام بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں اور کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جو کرسی تو صحیح رکھی ہوتی ہے انہوں نے لیکن اس کے بعد جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں تو دونوں طریقے میں سے طریقہ کون سا صحیح ہے یا پھر دونوں طریقے درست ہیں اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں اصل وہ جو سجدے پر قادر نہیں ہوتا اس سے قیام ساکت ہوتا ہے قیام ساکت ہونا یعنی قیام اس کو معاف ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر جو پڑھتے ہیں تکبیر تحریمہ وغیرہ کہتے ہیں تو جب اس سجدے پر قدرت نہ رہی مثلا موڑی نہیں سکتا ایسا تکلیف دے اس کے لئے سجدہ یا یہ کہ شدید سخت تکلیف ہوتی ہے سجدہ کرتا ہے تو تو یہ صورتیں ہیں کہ وہ سجدہ اس کو اب وہ سجدہ حقیقی جو اس پر یہ قادر نہ رہا اب یہ کہ وہ ساری نماز جو ہے وہ اشارے سے پڑھنی ہے اب وہ چاہے کرسی ور بیٹے کرسیاں تو اب رائی جوئی ہیں چاہے زمین پر بیٹ کر پڑے اور اگر وہ سجدہ پر قادر ہے تب تو وہ کرسی پر نہیں پڑھ سکے گا قیام یعنی اتنا کمزور ہے یا کوئی بیمار ہے تو کوئی پکڑ کے رکھے یا دیوار کے ٹیک پر یا اسٹیک سے سپورٹ کر لے کر اگر اتنا ہی کہہ سکتا تو تکبیر تیریمہ ہی کہہ لے پھر بیٹھ لے لیکن اس میں سجدہ حقیقی وہ کر رہا ہے کیونکہ وہ اس لیے اس کا پھر الگ مسئلہ ہے تو کرسی کا وہی ہے جو میں نے کہا سجدہ سے میں کرسی پر نماز پڑھتا ہوں اسی وجہ سے کہ میں نے بخیر مفتی صاحب سے ڈسکس کی ڈاکٹر صاحب نے کہا تو مفتی صاحب سے ڈاکٹر سے بات کروائی لوگ مفتی صاحب نے خود کہا میں فوراں وہ کانٹیک کیا تو میری بات کروائے تو پھر مفتی صاحب مطمئن ہوئے اور پھر مجھے اجازت دی کہ آپ بھلے بھیٹھ کر کرسی پر پڑھیں نماز اس طرح مطلب یہ کہ معلومات کر لینے چاہیے نماز کا معاملہ ہے ایک دم اس میں غفلت نہ ہو لوگ کرسیاں رکھی ہو دی بیٹھ ہی آتے ہیں لگے ہوتے ہیں جب کرسی پر جائز ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے پھر اس پر کرسی پر پڑھے اب وہ کھڑے کھڑے پڑتا ہے پک میرے تحریمہ اب اس کو ضروری تو نہیں کھڑے کھڑے کہنا کہتا ہے پھر کرسی پر بیٹھتا ہے نماز تو تب بھی ہو جائیے اس کی تفصیلات اس میں ہیں کرسی پر نماز پڑھنے کے شرعی آقام یہ مکتب دل مدینہ کا رسالہ ہے اس میں مزید تفصیلات دیکھی جا سکتی ہے صلو علیہ حبیب صلو علیہ مرحبتہ صلو علیہ مرحبتہ